جامعہ سے کہنے آیا ہوں کہ جنہیں لوگ تو قوم کا مستقبل کہتے ہیں لیکن جب میں اس مستقبل کو دیکھتا ہوں عجیب کیفیت میں دیکھتا ہوں ان کلاسوں میں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ جہاں فرسودہ نظام تعلیم پڑھایا جاتا ہے جو ہم نے ہی نہیں ہمارے اسات اضانے ہی نہیں ان کے اسات اضانے بھی پچاس سال پہلے پڑھا تھا اور جب وہاں سے نکل کے لیبورٹریوں میں جاتے ہیں تو وہ پریکٹیکل کا سامان دیکھنے کو ملتا ہے کہ اول تو اول تو پریکٹیکل کا سامان ہی اول تو پریکٹیکل کا سامان ہی موجود نہیں ہوتا اور سامان ہوتا ہے تو وہ سامان کہ جس سے بابا ہے قوم قائد آدم اور علامہ اقبال کے دور کے لوگ مستفید ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کر وہاں سے نکل کر قوم کے مستقبل کو جب میں دیکھتا ہوں امتحانی حال کے اندر جاتا ہے اور بعض اقت فرشتوں کی امداد سے پرچے حل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنے چار سال اپنے تین سال اس حال میں گزارتا ہے اپنے تین اور چار سال اس حال میں گزارتا ہے کہ یہاں سے وہ ڈگری کا پرچہ حاصل کرتا ہے جس کو حاصل کر کے اس کی گردن پر تھوڑی سی اور کلف لگ جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ جامعہ کے دروازے سے نکلوں گا تو لوگ ہار اور پھور لیے کھڑیں گے کھڑے ہوں گے کہ صاحب ہم تو آپی کا انتظار کر رہے تھے میں نے تو اپنی فیکٹری میں مینیجر اسی لیے نہیں لگایا کہ آپ پاس آؤٹ ہونے والے تھے لیکن ابھی لیکن ابھی جامعہ کے دروازے سے دو قدم باہر نکلتا ہے کہ وہ چاند اور تارے کہ جو رات کو نظر آتے وہ اسے دن میں بھی نظر آنے لگتے ہیں میرے دوستو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ ایم ایس سی اور ایم میں کیا ہوا طالبین نوکری جب تک نہیں مل سکے گی جب تک کسی میٹرک فیل ایم پی اے اور ایم این اے کے گھر کا تواف نہیں کرے گا پھر کسی پھر کسی میٹرک فیل پھر کسی میٹرک فیل ایم پی اے کے گھر پہ جا کے گھنٹی بجاتا ہے پہلے تو اس کا کتہ دوڑ کے نکلتا ہے جب اس کتے سے نجات ملتی ہے تو پھر چوکیدار نکلتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا کام ہے جواب ملتا ہے کہ صاحب سے ملنا ہے پتا چلتا ہے کہ صاحب تو غسل خانے میں ہے اس نوجوان کی عمر ختم ہو جاتی ہے صاحب کا غسل ختم ہونے میں نہیں آتا اور میرے دوستو اور میرے دوستو وہ بوڑا باپ وہ بوڑا باپ کے جس کی کمر جھک رہی تھی اور اس انتظار میں تھا کہ میرا یہ نوجوان بیٹا آئے گا تو میری لاتھی کی جگہ لے لے گا میرا سارا بن جائے گا انتظار کرتے کرتے اس بوڑے باپ کی کمر زمین سے لگ جاتی ہے اس کا نوجوان بیٹا لوٹ کر نہیں آتا اس کی وہ بہنیں کہ جو مستقبل کے سوانے خواب دیکھتی تھی کہ میرا جوان بھائی جب نوکری حاصل کر کے آئے گا تو میرے جیس کا سمان تیار ہوگا اس جیس کے سونے کے انتظار میں اس بہن کے بالوں میں چاندی کے تارجل ملانے لگتے ہیں اس کا جوان بھائی لوٹ کر نہیں آتا اور وہ ماں کہ جو مسلح پر بیٹھ بیٹھ کر روز دعائیں کرتی تھی کہ میرا جوان بیٹا آئے گا تو میرا سہارا بنے گا وہ اس کی راہ تکتے تکتے اس کی آنکھیں پتھڑا جاتی ہیں آنکھوں میں موڈیا اتر آتا ہے لیکن اس کا جوان بیٹا لوٹ کر نہیں آتا میرے دوستوں میں تو آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں